یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ جب ہم نالج مینجمنٹ کا کام کرتے ہیں تو اس کے کلچر کو چینج کرنا ہوتا ہے اورگنیزیشن کا کلچر نالج مینجمنٹ کے کام کے لیے ہیلپ فل بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے رکاوٹ بھی پیدا کر سکتا ہے تو ہمیں کلچر میں کچھ چینجز جو ہیں وہ ریکوائیڈ ہوتی ہیں اب اس وقت ہم یہ دیکھیں گے کہ آج کل کے دور میں جو ورچول انوائرمنٹ پیدا ہو گیا ہے اورگنیزیشنز ورچولی کام کر رہی ہیں ان کا سٹاف دور دور بیٹھا ہے لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے سے یا کمیونیکیشنز کے کسی اور نیٹورک کے ذریعے سے آپس میں رابطہ کر کے اپنے کام کو سارا انجام دے رہا ہے تو یہ جو ورچول انوائرمنٹ ہے یہ جو ورچول کلچر ہے یا ٹیم بلڈنگ ہے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اس کلچر کے اوپر کہ جس کے نتیجے میں نالج مینجمنٹ کا کام متاثر ہوتا ہے تو یہ جو ورچول انوائرمنٹ ہے جہاں اس کے بہت سارے فائدے ہیں وہاں اس کے کچھ چیلنج یا مسائل بھی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے چیلنج ہیں اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ فرمالائزیشن نہیں ہوتی اس میں ایچ ون فالوز ہز اون نامز ایڈیاز اینڈ سٹائلز کہ اس میں ہر کسی کی اپنی ویلیوز ہیں اس میں کوئی کامن ویلیوز پہ لے کے آنا کامن سٹائل پہ لے کے آنا اور کامن نامز پہ لے کے آنا اور کامن آئیڈیاز پہ لے کے آنا ایک مشکل کام ہوتا ہے اس کے بعد ہے کہ ان کے بلیوز اور ان کی نامز ان کے آئیڈیاز ان سب میں فرق ہوتا ہے تو ان کو ایک ساتھ لے کے چلنا اور خاص طور پر ایسے انوائرمنٹ میں کہ جہاں فیزیکل انوائرمنٹ نہیں ہے وہاں پہ ان کو لے کے چلنا ایک مشکل کام ہوتا ہے اس کے بعد ہے اب یہ ورچول انوائرمنٹ چونکہ اس دنیا میں نیا ہے اس وجہ سے ابھی آرگنیزیشنز نے اس پر زیادہ کام نہیں کیا کہ وہ گائیڈ لائنز اور پالیسیز بنائیں کہ جو پھر ورچول ٹیمز کو گائیڈ کریں ان کی رہنمائی کریں کہ وہ اس قسم کے انوائرمنٹ میں کیسے کام کریں تو ان کی غیر موجودگی میں یا ان کی کام موجودگی میں اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں ایک دوسرے آؤثر نے ایک الگ سے چیلنجز کی ایک لسٹ دی کہ ورچول ٹیمز کو کون کون سے چیلنج درپیش ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہے دیفرینسز ان کمیونکیشن سٹائل اب کمیونکیشن کے جو ٹولز ہیں ان میں فرق ہے کہیں ای میل ہے تو کہیں چیٹ ہے تو کہیں سنکرونس موڈ ہے تو کہیں آسنکرونس موڈ ہے ہر ایک کا اپنا اپنا سٹائل ہے اب جب سٹائل آپس میں میچ نہیں کرے گا تو اس کے نتیجے میں ایک کامن کلچر کریئٹ ہونا مشکل ہوگا اس کے بعد ہے لیک آف سٹرکچر کہ ایک سٹرکچر بھی نہیں ہے کام کرنے کا اب کام کرنے کا کوئی گھر سے کام کر رہا ہے تو کوئی کسی ڈسٹنٹ آفیس میں بیٹھا ہے تو کوئی کہیں بیٹھا ہے اور کوئی فارمل ڈریس میں ہے تو کوئی انفارمل ڈریس میں ہے اس طرح کے مسائل پیدا ہوں گے اور ان کو ہینڈل کرنا ایک مشکل کام ہوگا اس کے بعد ہے کہ ٹولز ایک جیسے مجسر نہیں ہوں گے اب کسی کے پاس انٹرنیٹ کا اچھا کنیکشن ہوگا کسی کے پاس پور انٹرنیٹ کی فسیلٹی ہوگی اسی طرح سے کسی کے پاس صرف ای میل کی فسیلٹی ہے جبکہ دوسرے کے پاس اچھا چیٹنگ کا سسٹم ہے تو جب ایک جیسا سٹرکچر نہیں ہوگا تو اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد ہے اس قسم کے کلچر میں ہے کہ جہاں لوگ ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کرتے ان کی ملاقات بھی ورچولی ہوتی ہے وہاں پہ ٹرسٹ کا پیدا ہونا ایک مشکل کام ہے اور نالج مینجمنٹ کے لیے تو یہ بات لازمی ہے کہ ایمپلائیز کے درمیان ٹرسٹ کا ایک اچھا لیول ہو کے بعد ہے اس میں خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ورک فروم ہوم کا ایک انوائرمنٹ ہوگا تو وہاں گھر کے دوسرے افراد جو ہیں وہ ڈسٹریکٹ کریں گے ایمپلائی کو ایمپلائی جب گھر سے اٹھ کے اپنے آفیس میں چالا جاتا ہے تو وہاں انوائرمنٹ آفیس والا ہوتا ہے اور ڈسٹریکشن کے وہاں پہ فیکٹرز کم سے کم ہوتے ہیں لیکن اگر وہ گھر سے بیٹھا ہے یا کسی اور آؤٹسائیڈ پلیس پہ بیٹھا ہے تو وہاں وہ ڈسٹریکٹ ہوگا جس کی وجہ سے ایک کامن کلچر بننا ایک مشکل کام ہوتا ہے اس کے بعد ہے سلو رسپونس ٹائم اور خاص طور پر آسنکرونس موڈ میں ایک ایمپلائی نے اگر ایک سوال پوچھا تو دوسرا جو ہے وہ اپنی فراغت کے ٹائم پہ اس کو آنسر کرے گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو رسپونس ٹائم ہے ان کا وہ سلو ہو جائے گا اس کے بعد ہے لیک آفیس کلچر ایک آفیس میں سارے بیٹھتے ہیں وہاں پہ اپنا کام کرتے ہیں وہاں پہ وہ ایک خاص وقت گزارتے ہیں تو اس سے ایک آفیس کلچر پیدا ہوتا ہے جو کہ آن لائن انوائرمنٹ میں ایک مشکل کام ہے کے بعد ہے منیجنگ دا بجٹ کہ بجٹ کو کس طرح سے منیج کرنا ہے چونکہ وہ ایک جگہ کام نہیں کر رہے اور مختلف انوائرمنٹ میں ہیں اور بعض قطب مختلف ملکوں میں ہوتے ہیں کہ جہاں پہ کہیں پہ ایک چیز مہنگی ہے تو دوسرے ملک میں سستی ہے تو کہیں پہ کوئی چیز آسانی سے اویلیبل ہے تو کہیں پہ اسے امپورٹ کرنا پڑتا ہے تو بجٹ کے خرچ کرنے میں اور خاص طور پہ ایک کلچر میں جو بجٹ خرچ ہوتا ہے خاص طور پہ نالج انوائرمنٹ کا نالج مینجمنٹ کا جو بجٹ ہے اس کو خرچ کرنا ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے اس کے بعد ہے شیڈولنگ میٹنگز کہ میٹنگز کو آرینج کرنا میٹنگ کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک خاص ٹائم پہ ایک خاص محول میں لوگ سارے مل کے بیٹھیں اور وہ سکرونس موڈ میں آپس میں بات چیت کریں لیکن یہ ایک چیلنج ہے کہ مختلف لوگوں کی مختلف ان کے ٹائم زون بے مختلف ہوں گے ان کا رہن سین بے مختلف ہوگا تو وہ ایک وقت میں میٹنگ کپ کریں گے اب جیسے پاکستان میں اگر دن کا ٹائم ہے تو یو ایسے میں رات کا ٹائم ہوتا ہے اور اسٹیلیا میں جو ہے وہ آدھی رات کے بعد کبھی ٹائم گزر چکا ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ مختلف ملکوں میں ہونے کے بعد اتنا بڑا جیوگرافیکل ایک ڈیفرنس یا ڈسٹنس ہو جاتا ہے کہ ان کا ایک وقت میں میٹنگ کرنا ایک مشکل کام ہو جاتا ہے اس کے مقابلے میں اگر وہ ایک آفیس میں ہو تو کسی وقت بھی وہ میٹنگ کو کال کر کے اس کو شیڈول کر سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے جو چیلنج ہیں آن لائن انوارمنٹ کے یا ورچول انوارمنٹ پر ان پر کابو کیسے پایا جائے جس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کمیونکیشنز کی نامز کو سیٹ کیا جائے اس میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ کمیونکیشن کس طریقے سے ہوگی سنکرونس ہوگی آسنکرونس ہوگی چیٹنگ کا سسٹم ہوگا یا ای میل کا سسٹم ہوگا یا کوئی اور سسٹم ہوگا اس کی کچھ نامز سیٹ کرنی پڑے گی کہ سب لوگ ان نامز کو پھر فالو کریں اس کے بعد ہے پرائرٹائز بیلڈنگ ٹرسٹ کہ ٹرسٹ جو کہ نالج منجمنٹ کے لیے ایک کی رول پلے کرتا ہے ٹرسٹ کا ایک کلچر بنایا جائے اب ٹرسٹ کے کلچر کو بنانے کے لیے بہت ساری تجاویز ہو سکتی ہیں جس میں ایک سٹیٹس کانشیسنس کو کم کرنا اور لوگوں کے اس بات پر امادہ کرنا کہ نالج شیرنگ کا فائدہ سب کو ہوگا اس کے علاوہ اور بہت ساری تجاویز دی جا سکتی ہیں لیکن مقصد یہاں یہ ہے کہ ایک ایسا کلچر بنایا جائے جس میں اعتماد کرنے لوگ ایک دوسرے پر اس کے نتیجے میں نالج منجمنٹ کا کام آسان ہو جائے گا اس کے باتے کہ ایک ٹیم کے صورت میں ان کی فیلنگ ہو اب یہ فیلنگ جو ہے اس میں ظاہر ہے جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ سینئر سٹاف کے اوپر ہے یا آرگنازیشن کی لیڈرشپ کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح سے لیڈرشپ کا رول پلے کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ ایک ٹیم ہیں اور وہ ایک لیڈرشپ کے انڈر کام کر رہے ہیں اور ایک کامن گول کے لیے وہ سارے کے سارے اپنی ایفرٹس کو پڑ کر رہے ہیں اس کے بعد ہے ایمبریس اور ڈیورسٹی کہ جب آپ ایک ورچول انوارمنٹ بنائیں گے اس میں جیوگرافیکل ڈسٹنس جب آئے گا تو ڈیفرنٹ ٹائپ کے لوگ بھی ہوں گے کہ جیسے ان کے مذہب مختلف ہوں گے ان کی جنڈر مختلف ہوگی ان کا رنگ ان کا رین سین مختلف ہو سکتا ہے ان کی پسند ناپسند مختلف ہو سکتی ہے ان کے کھانے پینے کا اور لباس پینے کا سٹائل مختلف ہو سکتا ہے تو اپنے ایمبریس کی یہ ٹریننگ کرنی پڑے گی یہ ورچول انوارمنٹ میں کہ وہ ڈیورسٹی کو برداشت کریں اس میں رہنا سیکھیں اور اس کو ساتھ لے کے چلنا سیکھیں اس کے بعد ہے آن بورڈ ایمبریس کہ تمام لیولز کے جو ایمپلائیس ہیں وہ چاہے ہائی لیول کے ہوں میڈل مینجرز ہوں یا نیچے کے ورکر ہوں ان سب کو ایک ہی طریقے سے آن بورڈ لینا ہوتا ہے اگر ادارے کے اندر سوشل سٹیٹس کو برقرار رکھا جائے تو ورچول انوارمنٹ میں اس طرح کا ادارہ جو ہے اس کو چلانا مشکل ہو جاتا ہے اور اس میں جو آخری بات ہے وہ ہے سیلیبریٹ ایکمپلشمنٹ اس طرح کے چیلنج پر کابو پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایکمپلشمنٹ جو ہوتی ہیں کسی ارگنیزشن کی جیسے مثال کے طور پہ کسی اگر کسٹمر نے کوئی فیڈ بیک دیا اچھا یا ادارے نے یا ارگنیزشن نے کوئی اواڈ ون کیا یا کوئی میڈل ون کیا یا کسی کمپلشمنٹ میں شریک ہوئی اور وہاں سے اسے سیلیبریٹ ملا اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو اگر آن لائن انوارمنٹ میں بھی سیلیبریٹ کیا جائے اور سارے امپلائیز کے ساتھ شیئر کیا جائے اور ایک کامن ٹائم پہ اس کے لیے بھی کیک کٹا جا سکتا ہے یہ کسی اور طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے جو ہے وہ ان سارے اس میں جو چیلنج آ رہے ہیں ان پر کابو پایا جا سکتا ہے موسیقی